نہ اس میں کوئی دل کا بادہ ہوتا ہے نہ دل کی بندن ہوتی ہے لیکن اس میں اپنی زمین ہوتی ہے وہ کام نہیں کروں گا جس سے مجھے لاب ہو اور جنتہ کو نقصال میں وہ خوش نصیب انسان ہوں جس کے پاس لوگ آکے کہتے ہیں کہ آپ چناؤ لڑیے ہمارے کھاتے اسے نہیں جانا پڑتا کہیں کہنے کے لیے کیا وہ چناؤ لڑے یا نہ ہم اس لئے جل اٹھا کہ آدھیواسیوں کو ایسا لگا اس کوٹ کے نرنے سے کہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے نمسکار میں ہوں منیش آپ دیکھ رہے ہیں دینیوز نائنیکس دینیوز نائنیکس میں آپ سبھی کا سواگت ہے کہا جا رہا ہے کہ کرناٹک چناؤ اس دیش کا ٹریلر ہوگا اور ٹریلر ثابت ہونے والا ہے چونکہ دوہزار چوبیس کو لے کر راج نیتی اب گرم ہو چکی کرناٹک چناؤ کو لے کر اس پورے مسئلے کو لے کر ہمارے ساتھ کانگریس کے قدعور نیتا ادھائی سنگھ اور پپو سنگھ ہمارے ساتھ ہیں اور جانتے ہیں کہ کرناٹک چناؤ کو لے کر کانگریس کی پہلی پرتکیریہ سی مانچل سے کیا ہے کانگریس نے جو چناؤ جیتا ہے کرناٹک میں اس کو لے کر آپ لوگ زیادہ اتصاہیت تو نہیں ہیں زیادہ اتصاہیت نہیں ہیں خوش بہت ہیں اس سے پریڑنا ہم لوگ لیں گے لیکن اس میں کوئی بہت اتی اتصاہ کی بات نہیں ہے کرناٹک کی چناؤ مددوں پہ ہوئی تھی مددہ تھا بھرشتا چار مددہ تھا نفرت کی راجنیت اور کرناٹک کی سممانی جنتہ نے دونوں مددوں پہ مہر لگایا ہے کہ نہ ان کو بھرشتا چار کرنے والے لوگ پسند ہے پارٹی پسند ہے کیونکہ وہاں کی سرکار فورٹی پرسنٹ سرکارہ کے نام سے جانے لگی تھی جانے جانے لگی تھی اور نفرت کی راجنیتیں دکھ رہی تھی چاہے وہ شروع سے آج سے دو ورش پہلے سے بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنی یوجنا شروع کر دی تھی کبھی سکول کالج جاتے بچوں کے وہ کیا پہن رہے ہیں اس کو لے کر پھر کیا کھا رہے ہیں اس کو لے کر پھر ابھی چناؤ کے درمیان انہوں نے تا حد کر دی کہ ایک دل کو ہمارے دیوتا ہمارے ایشور سے جوڑ دیا بجرنگ دل اور بجرنگ بلی جی میں کیا تعلق ہے میں اپنا نام اگر بھگوان رام چندر جی کے نام کے اس سے جوڑ لوں تو کیا میں بھگوان رام چندر جی ہو جاؤں گا تو ایسی جو نفرت ناٹک برشتہ چار کی راجنی تھی اس کے خلاف کرناٹک کی جنتہ نے مہر لگایا کانگریس پارٹی کو موقع دیا ہے ہم لوگ آسوست ہیں کہ ہم لوگ ایک اچھی سرکار وہاں دے پائیں گے جو کرناٹک کو آگے لے کے جائے گا اس اندر میں مجھے ایک چیز اور کہنا ہے میں بی جے پی میں ہوں نہیں ہوں جو بھی ہے جہاں بھی ہوں بی جے پی کی آلوشنا کرتا ہوں ویقتگر طور سے میں اپنے پردھان منتری جی کی آدر کیا کرتا ہوں لیکن وہ آدر وہ دھیرے 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 میرے من میں ان کے لئے کم ہو رہا ہے میرے دیش کے پردھان منتری ہم سب کے پردھان منتری ہندو کے مسلمان کے سیخ کے عیسائی کے سب کے پردھان منتری وہ چناؤی لاب کے لیے چناؤی فائدے کے لیے اپنے سبھاؤں کی شروعات جہ بجرنگ بلی کر کے کہیں کریں اور پھر کہیں کہ انہوں نے جنہوں نے رام کو تعلہ لگایا تھا وہ حنوان کو تعلہ لگائیں گے دو رو بات جھوٹ کہاں بجرنگ دل کہاں بجرنگ بلی جی اور اگر سچ بولنا ہے تو سچ بولیے نا کہ ایودھیا میں اگر تعلہ کھلوانے کا کام کسی نے کیا تھا تو ان کا نام سورگیشی راجیو گاندی جی تھا جن کے لیے ان کو بہت سننا پڑا تھا لیکن کیونکہ وہ نیائے سنگت بات تھی کہ ہندووں کی آستھا جہاں تھی اور تعلہ جکڑا ہوا تھا انہوں نے اس تعلے کو کھلوائے تھا ہندووں کو یہ موقع دینے کہ وہ اپنی آستھا کی جگہ پہ جا سکے اب وہ بعد میں جو بھی اس کو ہائجہ کرے جو کرے جو شرے لے ہم لوگوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ راجنیتی اور دھرم بالکل الگ الگ چیزیں ہیں اس لئے ایک کمیشن دوسرے میں نہیں ہونا چاہیے تو یہ ہے اور جہاں تک نہیں بات کی کرناٹک کا ہی ریزلٹ ہر جگہ دھورائے گا کہ نہیں یہ کہنا غلط ہوگا نہیں چونکہ ٹریلر کہا جا رہا تھا اس کے دو جار چوبیس کا نہیں یہ ٹریلر نہیں یہ دیکھئے ایسا ہے کہ ہم لوگ خوش اس لئے ہیں کہ بہت دنوں کے بعد ابھی ہی ماچل میں ہمیں جیت ملی تھی لیکن پرچند بہومت سے پرچند جیت اگر ہمیں ملی ہے تو بہت دنوں کے بعد کانگریس کو ایک راجی میں ملا ہے تو خوشی تو ہے لیکن اگر ہم اتصاہیت ہو جائیں گے اور یہی سوچ لیں گے کہ ایسا ہوگا تو پھر آنے والا سمجھ سنکٹ پورن ہو جائے گا کانگریس جو سر دلیت ووٹ بینک کا سب سے بڑا جتھا تیار کر رہا ہے اور بی جے پی اسے اپنی اوڑا کرشت کرنا چاہتی ہے اور اسے کیسے بیلنس کرے گی کانگریس میں ادرنیہ کھرگے جی کو کسی جاتی کے ساتھ نہیں باندھنا چاہتا دلیت میں نہیں باندھنا چاہتا اور لوگ باندھ رہے ہوں تو ٹھیک ہے وہ ان کی مرضی ہے میں نہیں کسی نیتا کو کسی جاتی کے ساتھ باندھنا مجھے اوچیت نہیں لگتا دلیت ووٹ بینک کی جہاں تک بات ہے دلیت وہ لوگ ہیں جو سماج میں سوشت ہیں جن کے ساتھ عرصوں سے نائنصافی ہوئی اس بات کو سب سے پہلے کس نے سوکار کیا اور ان کے لئے کام کرنا شروع کیا ان کا نام سورگیش شریمتی اندیرہ گاندھی جی ہے ڈلیتوں کے لئے سب سے پہلے آواز یوجنہ کون لے کے آئے ڈلیتوں کے لئے انیترہ کی یوجنہ ہے کون لے کر آئے اندرہ آواز یوجنہ آج بھی گاؤں میں چلے جائیے گا اب تو پردار منتری یوجنہ کیا کیا یوجنہ ہے بیچ میں بہت سارے نام اس کے بدلے لیکن کسی محلہ سے پوچھے گا کون گھر چیون اندرہ آواز ملے ہیں آج بھی اس کے جواں پہ اندرہ آواز ہم کوئی جتھا نہیں تیار کرنا چاہ رہا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار تمام باتوں کو کہنے کے بعد ہمارے دلیت سماج ہمارے آدیباسی سماج کے ساتھ انیائے کر رہی ہے ایک آدیباسی تو دیش کے پریسیڈنٹ ہے بہت اچھا ہے تو کسی اور نیجاتی کی پریزان منتری بنا دیجئے اور ان کے پورے جاتی کو برباد کرے پھر یہ وہ ہماری مہامہیم ہیں ان کی میں سمان کرتا ہوں اور بہت اچھی بات ہے کہ وہ آدیباسی سامودائے سے آتی ہیں لیکن ان کے راشتبتی بن جانے سے سارے آدیباسی کی زندگی ٹھیک ہو گئی آدیباسی کس طرح رہ رہے ہیں یہ ہم لوگ آرہا آپ نہیں دیکھ رہے یہ سانکیتک چیزیں کرنے سے دیکھیں یہ بھی ہمارے دیش کو لے کے ڈوبا ہے ہم سانکیتوں میں بہت وشواش کرتے ہیں ایک سانکیتک چیز کرنے کو کہا ہم نے کر دیا کیا کر دیا آپ نے جیسے آپ نے بھی کھرگے جی کے لیے پوچھا اور میں نے کہا کہ میں کھرگے جی کو کسی جاتی سے نہیں باننا چاہتا ہوں کیا ہم اسے ایک سانکیتک طور پر دیکھتے ہیں کہ کھرگے جی کیونکہ دلیت سماج کے ان کو بنا دیا تو ہم نے دلیتوں کا بھلا کر دیا یہ دلیت چلے گی کیا تو اس لئے ہمارے مہامہیم اگر آدیباسی سماج کے ہیں تو میں مان لوں کہ میں نے آدیباسیوں کے سب بھلا کر دیا گلت آدیباسیوں کے ساتھ انیائے ہو رہا ہے آدیباسیوں کے تو نام میں ہی انیائے ہو رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ آدیباسی کو بنواسی کہتے ہیں آدیباسی کا مطلب ہے جو آدیکال سے یہاں رہ رہا ہے جس کا پہلا آدھیکار ہے ہمارے زمین پہ جس کا پہلا آدھیکار ہے ہمارے دیش پہ بھارتی جنتہ پارٹی ان کو کہتے ہیں بنواسی جنگل میں رہنے والے لوگ اور روج اڈانی کو جنگل بیچ بیچ کے ہمبانی کو جنگل بیچ بیچ کے جنگل کو کم کیجئے اور بنواسیوں کو پیچھے دھکلتے رہیے ابھی میزو رام میں کیا ہو رہا ہے میزو رام کیوں جل اٹھا میزو رام اس لئے جل اٹھا کہ آدھیواسیوں کو ایسا لگا اس کوٹ کے نرنے سے کہ ہمارے ساتھ انیائے ہو رہا ہے جو نیچے سمتل زمین سمتل زمین کم ہے وہاں پہاڑی علاقہ زیادہ ہے اور پہاڑی علاقہ جنگلی علاقہ ہے وہاں آدھیواسی رہتے ہیں دو طرح کے آدھیواسی ہیں ایک ناغہ ہے ایک کوکی ہے ان کی آپس کی لڑائی جو تھی وہ بہت پہلے ختم ہو گئی اب نیچے جو میتی لوگ رہتے ہیں ان کو ازازت دے دی کہ آپ چلے جائے جنگل میں رہنے کے لئے آدھیواسی اٹھ کھڑے ہوئے کہ ہماری تو کلچر ختم ہو جائے گی ہماری سانسکرتی ختم ہو جائے گی آپ یہ کیا کر رہا ہے اور جسے مانیپور جل رہا تھا تو پردھان منتری جی اور گرہ منتری جی کرناٹک میں ووٹ مانگ رہے تھے یہ ان کو سمویدنا ہے اپنے دیش کے لئے اور پھر کہتے ہیں کہ ہم لک ایسٹ پولیسی کر رہا ہے ہم نورث ایسٹ کی پھلانا کریں گے مانیپور میرا راج جل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں وہاں کا مکھ منتری ترائمام ترائمام کر رہا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں تو یہ سب دکھلاوٹی کتنے دن چلائیے گا اور دیکھئے ہنت میں گھوم کے اگر بیہار کے سندر پہ آئیے بیہار کی بات کیجئے سبھی پارٹی تو وہی ہے آج بی جے پی کو صوبے اٹھتی ہے اور نتیج جی کی آلوشنہ کرنی شروع کر دیتی ہے چار مہنے پہلے تو ساتھی ملائی کھا رہے تھے آپ بھرتے جنتہ پارٹی کے لوگ کس موہ سے آج آپ نتیج جی کو برا کہہ رہے ہیں آر جی ڈی کے چار مہنے پہلے نتیج جی کو سارے اب شبت بول رہے تھے آج تیجی سوی جی نتیج جی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں تو جنتہ کوئی دکھتا ہے کہ بھائی کوئی نیتکتہ نہیں ہے کوئی ایمانداری نہیں ہے لڑائی صرف اور لالسہ صرف پرسی پہ بیٹھنے کی ہے پورنیا کونسٹیجنسی سے لگاتار چناؤ جیت کر دو بار سدن گئے پورنیا کونسٹیجنسی سے پورے بیہار میں ایک پرابلم چل رہی ہے وہ ہے نشہ کو لے کر کے ایک یو آورگ ہے جو شکشہ کے لیے بیہار سے باہر جا رہا ہے اور ایک یو آورگ جو یہاں رہ رہا ہے وہ نشے میں دھوٹھ ہو چکا ہے تو کیا لگتا ہے کہ اس استطیق کو دیکھ کر بیہار کا بکاس کیسے سمباب ہے پتہ نہیں میں جب کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ پورنیا کی پورے بیہار کی بات کیا ہے یہ بیہار میں پرابلم ہے دیکھئے ایک ویدنا پرچھنج میں نے کیا تھا اس میں آنے مانگوں کے سوا ایک یہ بھی مانگ تھی میری کہ جو نشہ خوری آپ اتنا پھیلا رہے ہیں ہر گاؤں میں دکانے کھولنے تو بند کیجئے تو اس سمیہ تو تھا کہ میں سرکار کو راجے سو مل رہا ہے لیکن جب ان کو لگا کہ ان کو ووٹ میں فائدہ ہو سکتا ہے نتیج جی کو تو انہوں نے ایک آئیک بند کر دیا وہ بند کرنے کا جو طریقہ تھا وہ غلط تھا لوگوں کو عادت لگ چکی تھی اس کو بند بھی ایک ویگیانک ویچار لے کر کے کرنا چاہیے تھا راجنیتک کارنوں سے نہیں کرنا چاہیے تھا اور اس کے بعد جب آپ نے بند کیا تو آپ نے وعدہ تو کیا کہ بلکل بند ہو جائے گا آپ نے اس کے پیچھے اپنا انرجی بھی برواد کیا آپ نے اس کے پیچھے اپنے پولیس تنٹر کو بھی لگایا لیکن ہوا یہ کہ وہ شراب آنا کبھی بند نہیں ہوا شراب آتا ہی رہا لیکن شراب مہنگا ہوتا چلا گیا اب جب شراب مہنگا ہوتے چلا گیا تو ہر آدمی اب تو ہوم ڈیلیوری ہوتا ہے سارے لوگ کہتے ہیں اس بات کو تو سب کے لیے وہ سمبھو نہیں تھا کہ وہ مہنگا شراب اتنا پی سکے تو انہوں نے اس نشے کے لیے نئے چیزوں کو ڈھونڈنا شروع کیا اور انے راجیوں میں جیسے اڑتا پنجاب آپ نے فلم دیکھی ہوگی پنجاب میں آنے جگہ بہت جگہ یہ طرح کی نشیلے پدارت جو بیہار میں بہت کم ماترہ میں شاید استعمال ہوتا ہوگا بھانگی اور گانجا لوگ جیدہ تر استعمال کرتے تھے یہ چیزوں کا استعمال نہیں کرتے تھے ان چیزوں کا پرچلن شروع ہو گیا شروع ہوتے ہوتے اب یہ ستھی ہو گئی ہے کہ بارہ چودہ سال کے بچے اس کا سیون کر رہا ہے یہ کچھ پیسوں میں ہی مل جاتا ہے بہت قیمت اس کی نہیں ہے لیکن عادت اس کی اتنی جلدی پکڑتی ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کر رہا ہے بلکہ کچھ تو ایسے ہوئے ہیں نہ مار دیا ہے کہ پیسے دو مجھے یہ سمیک یا جو بھی اس کو کہتے ہیں اس کا سیون کرنا ہے پولیس کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو ایریسٹ کرنے سے ڈر لگتا ہے کیونکہ رات کو جب ان کا نشاہ اترتا ہے تو ان کے ہاتھ کامپنے لگتے ہیں اور ہمیں ڈر لگتا ہے یہ صبح تک کہیں مر گیا تو وہ کسٹڈی میں مر جائے گا تو ہمارے لئے دکت ہو جائے گی پولیس والے کہتے ہیں کہ جب ان کو ہم پکڑ کے لاتے ہیں ان کو ہم پیٹتے ہیں تو ان کو فرقری پڑتا جیسے یہ پتھر کے بنے ہوئے ہیں اس سمائے میں یہ کسی کوئی بھی crime ان سے کروال ہے یہ وہ crime بہت صحیح طریقے سے کر دیں ان کو پتہ ہی لگتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے اس لیے دیکھیں ایک انٹرویو میں اور میں نے آپ سے کہا تھا شاید یا نہیں کہا تھا کوئی دروٹی کو پہلے آپ سوکار کریں گے تب ہی اس کا صدھار ہو سکتا ہے آپ سوکار ہی نہیں کریں گے آپ انہیں انٹرویو لے رہے میں کہوں میں مودے سے ہوئی نہیں میں بھوشن جی ہوں آپ کیا کر لیں گے تو پہلے نتیش جی اور ان کی سرکار کو یہ سوکار کرنا ہے کہ ہاں یہ نشے کے پدارت کی پرابلم ویاپک روپ سے بیہار میں پھیلی ہوئی ہے اب اس کو روکنے کا کیا کیا طریقہ ہے اور پولیس کے ڈنڈے سے نہیں رکھ سکتا ہے سودھار لے سے رکھ سکتا ہے کیا پتہ سیمیت ماترہ میں شراب کی عزازت سے یہ بند ہو کیا پتہ بہت سارے انسٹیٹیوٹ کھولنے سے یہ بند ہو مجھے نہیں مالو میں اس کا وشیش شگ نہیں ہوں لیکن جن لوگوں نے اس پہ شود کیا ہے جو لوگ جانتے ہیں جو لوگ اس پریشانی سے جوج چکے ہیں پنجاب کے لوگ جوج چکے ہیں وہاں بہت سارے ایکسپرٹ بھی لیں لیکن پہلے ہم سوکار تو کریں سماج ایک ہو کر میری سرکار سے میری پھر آپ کے مادیم سہ پیل ہے ان سے کیا آپ سوکار کیجئے کہ یہ بیہار کو سود رہا ہے آنے والی پیڑیوں کو برباد کر رہا نجٹ کر دے گا ہم کتنا بھی تعلیم اجالے آپ کے لیے کہ آپ نے شراب بندی کر دی ہے شراب بندی فیل ہے اور شراب بندی پاس ہے یا فیل ہے وہ اپنی جگہ اس کے بدلے جو چیز آئی ہے وہ شراب سے ایک لاکھ گنا سماج کو برواد کرنے کے لیے وہ ہتھیار ہے ہمیں سوکار کرنا ہوگا ہمیں ماننا ہوگا اور ہمیں سب کو مل کے اس لڑنا ہوگا یہ کوئی نتیج کی پرابلم ہے نتیج نے کیا نتیج نے سمیک لکھ دیا ہے سماج پرابلم ہے لیکن شکار تو نہیں کرتے ہم کہتے کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے تو کچھ نہیں اگر اس پریشتی کو دے کر امیشہ اگر آپ بند کمری میں ملائیں گے تو کیا جائیں گے بند کمری میں کھلے کمرے جہاں بلائیں جائیں گو جاؤں گا کیوں نہیں جاؤں جانے میں مجھے کیا کو اٹھنا دلی چکڑ لگا کسی کمرے میں بند ہو کھلے ہو کسی کا ٹکٹ بھی لے آؤ لائے تو تھا بج پی ٹکٹ پر 2014 میں آر گیا کامیس ٹکٹ پر 2019 میں آر جانتا جس کو چاہیے گی جیتے گا ٹکٹ کا کیا مطلب ٹکٹ سے کچھ نہیں ہوتا آخری اور سب سے مہتوپرن سوال پونیا کے پورو سانسط پودے جیس جب آپ سانسط تھے آپ نے مکہ پروسیسنگ پلانٹ کھلوانے کی مانگ اٹھائی تھی اب وہ معاملہ کیا ہے اور کہاں تک پہنچ مکہ پروسیسنگ پلانٹ یا یہ ایتھنول پلانٹ لگا ہے سب کا مقصد دیکھی ہے کہ یہاں مکہ کی جو پیدا بار ہے جیسے جیسے ہمارے کسانوں کو پیسے اپنے پیدا بار کا مل جائے وہ پروسیسنگ پلانٹ کے مادیم سے مل جائے اسے ویاباری اچھے قیمت میں خرید کے لے جائے چلا جائے کسانوں کو صحیح پیسا مل اس کی بہت جگہ استعمال ہوتی ہے اور ایگرو بیسٹ انڈسٹری میں وہ آتا ہے موقع ملے گا اشور چاہے گا پھر دیکھیں گے پھر کوئی چیز سوچی ہوئی تو من میں رہ جاتی ہے کوئی نکل تو جاتی نہیں پھر موقع ملے گا تو لگانے کوشش ہوگی پورنیا کے سڑک سیکھ آواز ہے کی ادھے سنگھ نئی سٹریٹیجی کیا ہوگی یہ میرا سوال نہیں ہے اس جنتہ کا سوال جو مجھ سے ملنے آئی اور انہوں نے بولا کہ نام نہیں لیجیے گا لیکن پوچھئے گا ضرور کی آپ کی اگلی سٹریٹیجی پورنیا کو لے کر کیا ہوگی میری اگلی سٹریٹیجی پچھلی سٹریٹیجی میری سٹریٹیجی وہی ہے میرا لکھ نردھارت کی آپ کے گاؤں میں جہاں سے آپ آتے ہیں آپ کے گاؤں میں ہر وقتی کے چہرے پہ ایک ہلکی سی بھی مسکان جس مارگ سے آئے وہ مسکان مسکان لانے کی کوشش کروں گا یہی سٹریٹیجی تب تھی جب شروع کیا تھا راج نیت یہی سٹریٹیجی آج ہے جب تک جیویت ہوں یا راج نیت میں ہوں یہی سٹریٹیجی رہے گی نہ اس میں کوئی دل کا بادہ ہوتا ہے نہ دل کی بندھن ہوتی ہے لیکن اس میں اپنی ضمیر ہوتی وہ کام نہیں کروں خاطر اسے نہیں جانا پڑتا کہیں کہنے کے لیے یہ اسی کا نتیزہ ہے نہ میں بڑا ہوں نہ چھوٹا ہوں نہ اونچا ہوں نہ نیچا ہوں میں اپنی چھیتر کی جنتہ کے لیے ہوں اور ان کو یہ معلوم ہے ان کو یہ وشواش ہے کہ یہ ویکتی اپنے لیے نہیں میرے لیے ہے یہ میری طاقت ہے اور کوئی سٹریٹیجی نہیں ہے سٹریٹیجی ہے کہ لوگ چاہیں کہ میں میدان میں ہوں میدان میں اتر جاؤں گا ہاں لوگ یہ چاہیں کہ میں ویسا کام کروں جسے مجھے تو لاب ہو جائے ویتی گت لیکن میرے سوچ کے ساتھ وہ نہ میل کھاتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ میں یہاں اگر میں لاب لے بھی لوں گا تو اپنی جنتا کا بھلا نہیں کر پہوں گا تو وہ کام نہیں کروں گا کچھ بہت شکریہ ہمارے ساتھ پونیا کے پورو سانسط ادھائی سنگھ جی آپ کو ہمارے انٹریو کیسا لگا آپ اپنی رائے ہمارے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اگر آپ نے ہمارا پچھلا انٹریو نہیں دیکھا ہے تو اس انٹریو کو اگلی بار ساکشا تار کریں تو وہ سوال ادھائی سنگ جی سے پوچھیں گے تب تک کے